امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فارٹ ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے رانی کھید کے حوالے سے ہے رانی کھید کا 100% علاج آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو سمجھنے کے لیے علاج کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو تسلیح سے آخر تک دیکھیں تاں کہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھا سکے اور اس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو اگر آپ تسلیح سے دیکھیں گے یہ علاج کو سمجھیں گے تو رانی کھید والے پرندے کے ساتھ آپ بڑی آسانی کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں اس کا علاج کر سکتے ہیں تو چلیں ٹائمز آیا کہ یہ بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ پرندے میں رانی کھید کا جو وائرس ہے وہ آ چکا ہے رانی کھید کی جو بیماری ہے وہ پرندے میں منتقل ہو چکی ہے رات کو پرندے کو ٹھیک بان کرتے ہیں صبح جب پرندہ کھولتے ہیں تو پرندہ سست اور ڈیلا ہوتا ہے خوراک میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا اگر دانہ پانی وہ لے بھی رہا ہے تو بہت کام لے گا پروں میں مو چھبا کے تصویر میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل صحیح میں صحیح پروں میں مو چھبا کے پرندہ کسی کونے میں کھڑا ہو جائے گا سبز بیٹ مارے گا یا سبز اور وائٹ بیٹ مارے گا یا سبز اور وائٹ پتلی بیٹ مارے گا جب سبز بیٹ پرندہ مارے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پرندے میں جو رانی کھید کا جو وائرس ہے رانی کھید کی جو بیماری ہے وہ آپ کے پرندے میں آ چکی ہے جب یہ علامات آپ کے پرندے میں ظاہر ہو جائیں آپ کو پتہ جال جائے کہ آپ کے پرندے میں رانی کھید کا جو وائرس ہے رانی کھید کی جو بیماری ہے وہ آپ کے پرندے میں آ چکی ہے تو اس کا آپ نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ کا پرندہ ٹانگوں پر بیٹھ گیا تو آپ نے اس کی ٹانگوں کا علاج فل فور نہیں کرنا ٹانگوں کا علاج سب سے آخر میں ہوگا کسی قسم کا آپ نے اسے انجیکشن نہیں لگانا کوئی آپ نے ایسا ویسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کا پرندہ ضائع ہو جائے سب سے پہلے جو رانی کھید والے پرندے کا علاج ہے باجرہ گندم کوئی بھی سخت دانہ باجرہ اور گندم یہ دونوں بہت سخت دانے ہیں کوئی بھی دانہ آپ نے اپنے پرندے کو نہیں دینا نرم گزہ کا استعمال کرنا ہے روٹی آرگار میں موجود ہوتی ہے روٹی کو آپ دودھ میں بگو کے نرم کر کے اس میں کچھ دانے اجوین کے شامل کر کے آپ اپنے پرندے کو کھلائیں اگر وہ خود سے نہیں کھا رہا تو اس کے موہ میں ڈالیں کیونکہ اگر آپ اسے کوئی سخت دانہ یا اس طرح چیز دیں گے تو سب سے پہلے وہ اپنا پوٹا جام کرے گا پوٹے کے ساتھ اس کے اندر انفیکشن بھی ہو جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس انفیکشن کو ختم کرنا ہے اس کے پوٹے کو درست کرنا اس کے پوٹے کو رکنے نہیں دینا پہلے یہ کام اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا پرندہ ضائع نہیں ہوگا پہلی چیز آپ نے اس کا پوٹا رکنے نہیں دینا نرم غزہ کا استعمال کرنا ہے کسی قسم کا اس کو دانہ نہیں دینا جب آپ اسے غزہ دے دیں ادھی گولی لیجل کی اس کے موہ میں ڈال دینی ہے اور اس کا جو پانی آپ اس کے سامنے رکھیں گے اس پانی میں بخار کا کوئی بھی سیروپ کیل پول یا پرندال جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ آپ نے پانی میں بخار کا سیروپ لازمی ملانا کیونکہ پرندے کو بخار بہت تیز ہوا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے جو پہلا ٹریٹمنٹ سب سے جو پہلا علاج ہے تصویر میں آپ کو انجیکشن نظر آ رہا ہے جنٹا کھمبی زون تصویر اس کی میں لگا دیتا ہوں جنٹا کھمبی زون یہ انجیکشن آپ نے بڑے مروگے کو تین پوائنٹ تک گوش والی جگہ پہ لگانا ہے بھلے چسٹ میں لگائیں اگر چسٹ میں لگا رہے ہیں تو پوٹے والی سائٹ پہ نہیں لگانا دوسری سائٹ پہ لگانا ہے یا پھر پر اٹھا کے پر کے نیچے جو گوش والی کونے میں جگہ ہوتی ہے اس گوش والی جگہ پہ آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے تین دن آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار لگے گا پھر چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے دوسری بار لگانا ہے اگر آپ نے پر اٹھا کے گوش والی جگہ پہ جو کونے پہ گوش والی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ لگایا ہے ایک دن ایک پار میں لگانا ہے ایک دن دوسرے پار میں ٹھیک ہے پھر تیسرے دن تیسرے پار میں اگر آپ کے بعد بڑے مرگے سے چھوٹا مرگ ہے دو پوائنٹ اس کا لگائیں اگر چھ ماہ کے پٹھے پٹھی ہیں تو ایک پوائنٹ آپ نے اسے لگانا ہے انسلین والی جو پتلی سرنج ہوتی ہے یا وینٹی سٹور سے آپ کو جو چھوٹی سرنج ملتی ہے مرگوں کو لگانے کے لیے اس سرنج میں آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے اگر چھوٹے چوزے ہیں تو دو کترے اس طرح اس کے موہ میں ڈال لیں زیادہ مقدار میں آپ نے اس کے موہ میں نہیں ڈالنا چھوٹے چوزے ہوگئے چھ ماہ سے چھوٹے نیچے ایج ہوتی ہے دو کترے آپ اس کے موہ میں ڈال لیں انجیکشن لگانے کا جو ٹائم ہے صبح کے ٹائم پر آپ نے انجیکشن لگانا ہے انجیکشن جب آپ لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے پرندے کے آگے سے پانی نہیں اٹھانا پانی میں بغار والا سیرپ ملاک ہے پانی اس کے آگے پڑا رہے کیونکہ انجیکشن جب آپ پرندے کو لگائیں گے تو اس کے بعد پرندہ سارا دن پانی پیتا رہے گا خوراک کا جو ٹائم ہوگا مثال کے طور پر شام کے ٹائم پر آپ نے پرندے کو خوراک کھلانی ہے اثر کے ٹائم پر اس ٹائم پر آپ پرندے کو خوراک کھلا دیں پانی پھر اس کے آگے رکھنے ہیں رات کو آپ نے پانی اٹھا دینا ہے یہاں تک ایک چیز کمپلیٹ ہوگی ہے پرندے کو آپ نے سب سے پہلے سخت دانا نہیں دینا اس کو دوسری پرندوں سے آپ نے علاق کر دینا ہے نارم غزہ کا استعمال کرنا ہے اس کی غزہ جو آپ دودھ میں روٹی بگو کے آپ اسے دیں گے تو اس میں اجوین کے کچھ دانے لازمی آپ نے استعمال کرنے ہیں اجوین ایک تو اس کا نظام اعظام درست کرے گی اس کے جو اندر کے انفیکشن اس کو بھی ختم کرے گی اس کا پوٹا نہیں رکنے دے گی اجوین کے اگر آپ اسٹری نکال کے دیکھیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر انسان یا پرندہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ پرندے کو بوسٹ اپ کرتی ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں بخار میں اجوین مدد کرتی ہے اجوین آپ نے لازمی بیچ میں شامل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو آدھی گولی میں نے آپ کو فیجل کی بتائی ہے یہ بھی اس کے نظام اعظام کو ٹھیک رکھے گی اس کو درست رکھے گی اس کے اندر کا جو انفیکشن ہے اس کو ختم کرے اس کے بعد آپ نے جنٹا کمبی زون پرندے کے سامنے اٹھانا نہیں ہے اگر پرندے گندہ ہو جائے میلا ہو جائے تو آپ نے اسے ضائع کر کے دوبارہ دوسرا پانی رکھنا ہے دوسرے پرندے کو بلکل الگ رکھنا ہے پرندے کے ساتھ کوئی اور دوسرا پرندہ نہ اور اس برتن میں کوئی اور پرندہ اس کا خراغ کا برتن ہے جو پانی کا برتن ہے وہاں سے خراغ یا پانی نہ لے بلے وہ ٹھیک ہے آپ نے دوسرے پرندے کو الگ ہی رکھنا ہے یہ تو دوستو اس بیماری میں بیسک چیزیں ہوگی بیسک پوائنٹ ہوگی سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے پرندے کا پوٹا نہیں رکنے دینا ٹھیک ہے اس کے جو اندر کا انفیکشن ہے آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کرنا ہے ہمارے بہت سارے نئے شکرین دوست چار پانچ سال کے ایکسپیریس میں انہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی وہ پوٹا بان کر دیتے ہیں اس کے اندر کا جو انفیکشن ہے اس کو اس پر کابونی بات ہے تو اس طرح پرندے ضائع ہو جاتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو پرندے کی آنکھوں کا باندھ ہو جانا سوچ جانا یا پھر آنکھ کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو جانا یاد رکھیں یہ بیماری جب بھی آتی ہے یہ پرندے پر بہت بری طرح اٹیک کرتی ہے سب سے پہلے جو چیز ہے اس کے اندر کا جو نظام اعظام جو پیچھے میں آپ کو بتا کے آ رہوں اس کو تباہ کرتی ہے اس کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتی ہے پرندے کی آنکھوں کا باندھ ہو جانا ٹانگوں پہ بیٹھ جانا مو کھول کے سانس لینا آنکھوں کا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا ہے ریشہ بان گیا اگر اس کی آنکھوں میں تو یہ جو انجیکشن میں نے جنٹا کم بیزون آپ کو بتایا ہے یہ اس کا ریشہ ختم کرنے بھی اس کی مدد کرے گا اور اس کے علاوہ اگر آنکھ اس کی باندھ ہو رہی ہے یا پرندہ آنکھ نہیں کھول رہا تو دو کترے آپ آئیز ڈراب کے اس کی آنکھ میں ڈالیں میتھکلور آپ کو مل جاتا ہے میڈیکل سٹور سے کوئی بھی آئیز ڈراب جو کسی بھی آپ میڈیکل سٹور سے لے آئیں دو کترے صبح اور دو کترے شام میں آپ اپنے پرندے کی آنکھوں میں ڈالیں ٹانگوں پہ بیٹھ جانا پرندہ آپ اگر ٹانگوں پہ بیٹھ گیا تو آپ نے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پھل فور آپ نے اس کی ٹانگوں کا علاج نہیں کرنا ٹانگوں کا علاج اس وقت آپ نے شروع کرنا ہے جب آپ کا پرندہ ٹھیک ہو جائے خود سے وہ خوراک لینا شروع کر دے اس کے بعد آپ نے اس کی ٹانگوں کا علاج کرنا ہے یاد رکھیں کہ یہ بیماری جب بھی کسی علاقے یا کسی جگہ پہ پرندوں پہ اٹیک کرتی ہے تو اس کا جو ٹائم پیریٹ ہے وہ سات دن ہے سات دن کے اندر اندر یہ بیماری خود بخود زور توڑ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ان سات دن کے اندر آپ اگر بہترین طریقے سے آپ نے اگر پرندے کا آپ نے پوٹا نہ رکھنے دیا یا آپ نے اس کو ٹائم پہ اس کو ریکاور کرنے کی کوشش کی پرندے کے ساتھ تھوڑی سی محنت کی تو آپ کے پرندے کے جو بچ جانے کے جانس ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں جب آپ کا پرندہ ٹھیک ہو جائے کھانا پینہ وہ خود سے شروع کر لے کھانے پینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پرندے میں بیماری آئی بیماری نے اپنا زور توڑ دیا اب آپ کا پرندہ بلے ٹانگوں پہ بیٹھ گیا لیکن وہ کھانے پینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے چہرے کی رنگر ٹھیک ہو رہی ہے چہرے آنکھیں اس کی کھل گئی ہیں وہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے تو اس وقت آپ نے اپنے پرندے کی ٹانگوں کا علاج کرنا ہے آٹھ دس دن کے بعد آپ نے اپنے پرندوں کی ٹانگوں کا علاج کرنا ہے نیرو بیان اور پنسلین ان دونوں کو آپ آپس میں مکس کر کے چھاتی میں انجیکشن لگا دیں رات کے وقت لگائیں صبح آپ کا پرندہ ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا نیرو بیان جو ہے یہ پرندے کو ہیٹ اپ دیتا ہے پرندے کو گرمی دیتا ہے اور پرندے کو طاقت دیتا ہے رات کو آپ یہ انجیکشن لگائیں گے صبح آپ کا پرندہ ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا پنسلین آپ کو پانچ لاکھ چار لاکھ دس لاکھ جو بھی آپ کو مل جائے آپ میڈیکل سٹور سے لے آئیں اور دونوں کو آپس میں مکس کر کے آپ پرندے کو اگار دیں دوستو یہ اس بیماری کا ٹریٹمنٹ تھا یہی اس بیماری کا علاج تھا ویڈیو کے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کے ایک مرد پر رویڈ کر کے دوبارہ دیکھیں تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات ہر ایک پوائنٹ کیا آپ کو اسی طرح سمجھا سکے دو ویڈیو میں نے پیچھے بنائی تھی رانی کھیت کی علامات کے بارے میں جو رانی کھیت کی علامات ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ویکسین کرنے کا انڈی لسوٹا رانی کھیت کی ویکسین کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی لنک دونوں کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ کو دیکھ کے آئیں آپ کو اس بیماری کو سمجھنے میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اگر ویکسین آپ نے ابھی تک نہیں کی اگر آپ کے پرندے ٹھیک ہیں بیمار نہیں ہیں تو آپ پھل فور اپنے پرندوں کی ویکسین کریں یاد رکھیں کہ جو ویکسین شدہ پرندے ہوتے ہیں ان کا بیماری اگر ان پر اٹیک کرے بھی تو ان کو ریکاور کرنا بہت آسان ہوتا ہے ان پر اتنے شدید قسم کا بیماری اٹیک نہیں کرتی یا پھر وہ پرندے جن کا امیون سسٹم ٹھیک ہوتا ہے ان کی قوت مدافع ٹھیک ہوتی ہے ان پرندوں پر بیماری جو اٹیک ہوتا ہے وہ شدید نہیں ہوتا بیماری آتی ہے اور پرندے ریکاور ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں سارے پوائنٹ میں نے آپ کو پیچھے دونوں ویڈیو میں بتائے ہوئے ہیں ان ویڈیو کو آپ کو دیکھ کے آئیں آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے میں سمجھنے میں مل جائیں یہی دوستو آج کی ویڈیو تھی ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ علم کھلانا بھی ایک صدقہ جاری ہے میرے پاس جتنا علم تھا جتنا نالج تھا میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا یہ اب آپ کا کام ہے آپ کے اگر دوست بھائی جن کو اس چیز کا نہیں پتا پرشان ہو جاتے ہیں پرندے ان کی ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس طریقے سے آپ علاج کر کے آئیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو آپ اپنے پرندوں کو 100% ریکاور کرنے میں کمیاب ہو جائیں گے اور کی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو وقت پر ملتی رہیں دعاوں کی درخواست ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ